ماں کا دودھ نہ پلانے کا یہ جسمانی نقصان روحانی نقصان اخلاقی نقصان بھی بتا دیا لیکن یہ جسمانی نقصان کہ بچے کو ماں کا دودھ نہ پلا کر اگر شیشی سے دودھ پلاتے ہیں تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اس وجہ سے سب سے پہلی بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ساری بہنوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر ماں کو دودھ نہیں آیا تو بھی کیا کرنا کیسا پلا سکتے تو سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ ماں کا دودھ آرہا یا نہیں آرہا ماں کا دودھ بچے کو بس ہو رہا یا نہیں ہو رہا ماں کا دودھ بچے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے یہ سارا مسئلے تو ماں کا دودھ پلانے کے بعد معلوم ہوں گے نا اس سے پہلا تو معلوم نہیں ہوتے کتنے دن میں معلوم ہوں گے عام طور پر بعض بہنوں کی غلطی یہ ہوتی ہے ماں کا دودھ پلانا بہن نے شروع کیا دو تین چار دن ہوا اب وہ بچاری دودھ پلا رہی ہی بچہ رو رہا ہے تو اماں بڑی جو اب بچی تو ابھی ابھی ماں بڑی اس کو نہیں معلوم لیکن ان کے جو بڑے ہیں انہوں بلتے ہیں نکو بیٹے اب وہ دودھ بسنے وارا سر کا دیکھ رہا بچہ رو رہا نہ لہذا تم بلاوش نکو یعنی منٹلی پہلے سے تیار ہے کہ نہیں پلانا ہے ارے بھئی اس کے لیے تیاری کیا کی اسباب کے درجے میں ایسی غزائیں کھانا جس سے دودھ آتا اس کے لیے تیاری کیا کی اپنے آپ کو ہیلتھی غزائیں کھلانے کی کوشش کیا کی اور کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈاکٹر بولے کہ نہیں اگر آپ کا دودھ بسنے ہو رہا تو آپ مت پلاؤ ڈاکٹر تو یہی بولیں گا وہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں پلانا چاہ رہی ہوں دودھ پلانے کے ٹپس بتاو آپ نہیں پلانے کے انہوں کو بتاؤ چھوڑنے کے مت بتاؤ پلانے کا طریقہ بتاؤ یہ کتنے بہنیں پوچھ رہے پھر آخری بات یہ ہے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے دعا کتنے لوگا مانگے کتنی ایسی مائیں ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ کی کہ اے میرے اللہ آپ میرے بچے کے غزا کا سامان فرما دیجئے جس بچے کو آپ نے نو مہینے میری کوک میں کھلایا پلایا اس کو زندہ رکھا غزا کا سامان کیا آپ ہی ہے جو اب میری گود میں آنے کے بعد میرے بچے کی غزا کا سامان کر سکتے ہیں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہاں اگر باوجود کوشش کے باوجود لاگ محنتوں کے باوجود اسباب کے اختیار کرنے کے دواؤں کے لینے کے غزاؤں کے لینے کے اگر پھر بھی ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں آپ کے بچے کے لیے دودھ ناکافی ہو رہا ہے تو اس وقت میں کوشش یہ کریں کہ بجائے نپل کے جو سپر آتا دیکھیں وہ بغیر نپل والا آتا ہو وہ اس سے پلانے کی کوشش کریں تھوڑا سا محنت لگے گی تھوڑا سا کوشش لگے گی کیوں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں اگر شیشی سے دودھ دے دیا تو اب وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا کیوں اس کے دماغ میں کیا بیڑھ آتا ماہرین نے لکھا کہ جب وہ شیشی سے دودھ پیتا تو بچے کو شیشی سے دودھ کیچ کرنا ایزی ہے وہ جلدی جلدی دودھ پی لیتا کیونکہ شیشی میں چھتا ہے پورا آ جا رہا اور بچہ یہ سمجھتا کہ زری دو منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر پورا ختم ہو گیا اور تیز 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 پی لیا لیکن جب ماں کا وہ دودھ پیتا ہے تو اتنا تیز اس کو دودھ سپلائی نہیں ہوتا اب اس کے دماغ میں کیا جاتا ارے بھئی یہاں پینا ایزی ہے ماں کے بات پینا مشکل ہے لہٰذا وہ ماں کے بات جب وہ ماں دودھ پی لاتی تو بچہ کنفیوز ہوتا کہ بھئی میرے لیے کونسا راستہ بیٹر ہے غذا کا تو وہ یہ فیصلہ کر لیتا کہ انہیں وہ شیشی سے پینا اسی لیے بعض بہنیں بولتی اے شیشی سے پیلا ہے تو زبزب پیلے رہا گھٹ گھٹ پیلے رہا جھٹ جھٹ پیلے رہا میں گھنڈا لے گا بیٹی تو بھی نہیں پیتا کیوں نہیں پی رہا کیونکہ انہیں کنفیوز ہے انہیں سمجھا ہاں ہو نہیں پینا یہاں پر نہیں پینا یہاں پینا بچے ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں کیا ہے وہ ماں کا دودھ اور ماں کا دودھ کے علاوہ جو دودھ ہیں دبے کے دودھ چاہے وہ کسی بھی پاکٹ کا ہو کسی بھی کمپنی کا ہو سب کے بارے میں یہی ہے گیرنٹی نہیں ہے ماں کے دودھ کے بارے میں گیرنٹی کیا ہے وہ گیرنٹی بچپن سے ہی بچے کے اندر کینسر کا خطرہ ختم ہو جاتا جو ماں کا دودھ پیتا اس بچے کا یا فائدہ حاصل ہوتا کہ کینسر کے خطرے سے بچ جاتا بچہ اسی طرح الرجی اور دمے سے بچہ بچ جاتا جو ماں کا دودھ پیتا تیسری بیماری سانس کی بیماری کی شرح میں کمی آ جاتی یعنی جو سانس کی بیماری ہوتی بچوں کو سانس رینے میں پرابلم ہوتی ہے ماں کا دودھ پینے والے اکثر بچوں کو یہ سانس کی بیماری نہیں ہوتی اسی طریقے سے دماغ کی کمزوری سے بھی حفاظت ہوتی ہے جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے دماغ کی کمزوری سے بھی بچے کی حفاظت ہوتی اسی طریقے سے جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے انفکشن سے بچتا ہے انفکشن بچے کو بہت کم ہوتا اسی طرح ایک اور فردہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے اندر قوت مدافعات پیدا ہوتی یعنی جراسیم سے کھٹانوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوتی جس کی وجہ سے وہ بار بار بیمار نہیں ہوتا گزشتہ بھی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے اگر کوئی زور سے چیخ بھی دیا تو اس کو بخار چڑھ جاتا کہ ارے کئی کو آ گیا بلکہ انہوں زور سے چیخ ہے در گیا انہیں بلکہ کیوں اس کا دماغ کمزور اس کا دل کمزور اس کی پریباری کمزور انہیں اتتہ نازک ہے کہ اس کو خالی گلاس لاؤ بلکہ بھی ہاتھ نہ ہوتا کام کو اما خالی گلاس منگارے مینل آتا بلکہ بھریوی گلاس لاؤ بےوش ہو جانا ہونا سن کے اما میٹھے بھریوی گلاس منگارے پانی کی بلکہ کیوں ہر اعتبار سے ویگ 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 کیونکہ شروع سے بیچارے کی نہ جسم پر محنت ہوئی نہ دماغ پر محنت ہوئی نہ دل پر محنت ہوئی اس کا کوئی باڈی کا حصہ طاقتور نہیں بن رہا کیوں کیونکہ ماں کا دودھ نہیں مل رہا تو یہ ماں کا دودھ پلانے والے بچے ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں